دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور لسٹ ملنگا کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مقابلے میں ہار ہویا جیت دھونی کی مہانتہ تو دکھتی ہے لیکن اس بار ملنگا نے کچھ ایسا کیا ہے کہ واقعی میں کروڑوں پھارتی فینس کا دل جیت لیا ملنگا کی یہاں عرکت آپ کو دکھائیں گے پرندو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور روحیت میں بہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزر بائیس تو سماپ تھو ہی رہا ہے آتی اب چیننے کی ٹیم کا سفر بھی ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں چیننے کی ٹیم اپنا چودوں اور آخری مقابلہ کھیلتی ناظرائی راجستان رویلز کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کافی رومانچک ہونا تھا چیننے کی ٹیم کی شروعات زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی موین علی کی 93 رن کی باری کے چلتے چیننے ڈیڑھ سو ٹچ کر گئی تھی 151 رن کا لکشے کچھ زیادہ نہیں تھا لیکن چیننے کی گیندبازوں نے گزب کا پلٹ وار کیا دوستو چیننے کی ٹیم نے بھی راجستان کی ٹیم کو توڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی پٹلر ہو سیمزن ہو کیا فر اٹمائر کیوں نہ ہو سب کے سب فلوب گئے ہاں آشمن میدان پر ضرور سیٹ ہو گئے تھے اور کچھ ایسے سیٹ ہوئے کہ ٹیم کو جتا کر ہی دم لیا خیر دوستو راجستان کی ٹیم نے مقابلے کو پانچ وگٹ کے انتر سے جیتا اور اپنے نام کر کے پلی آف کی سیپ بھی کنفرم کر لی چیننے کی ٹیم کی ایک اور ہار ثابت ہوئی آپ کا بتا دی دوستو کہ چیننے کی ٹیم اپنے چودہ مقابلے میں ہار کر اس آئی بیل میں ٹوٹل تس مقابلے ہار کر گئی پر کچھ ایسے کیا چیننے کے کھلاڑیوں اور کپتان کے لیے کہ دیکھ کر ہر کوئی بھارتی ان پر کر کر رہا ہے تراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ میچ ختم ہونے کے بعد جیت ہو یا فرحات ریزلٹ جو بھی ہو دھونی ہمیشہ بیرودی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ٹپس دیتے نظر آتے ہیں اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا لیکن اس بار ٹپس دھونی کو مل رہے تھے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا تراصل دوستو دھونی شلنکا سے خاص بیبی لسٹ ملنگا کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے لائیں ہیں جنہوں نے اس بار کے آئی تیل میں تہلکہ مچایا اور کیونکہ ان کا ایکشن واقعی میں لسٹ ملنگا جیسا ہی تو ہے اسی لئے دوستو ان کی چرچہ آئی تیل میں بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ایکشن کے آگے واقعی میں کھلاڑی بیوست نظر آ رہی ہے اور دوستو لسٹ ملنگا جو کیونکہ دیش کی ہیں میچ ختم ہونے کے بعد وہ ان سے ہی تو ملتے ہیں نظر آئے اور جب وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے یعنی کہ ماتیشہ پاتھرانا اور لسٹ ملنگا تب مہندر سنگھ دھونی نے بھی انہیں جوئن کیا دوستو اس سے بڑی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دھونی اور ملنگا ایک کھلاڑی کو گائیڈ کر رہے ہوں خیر آپ کا بتا دیں کہ کیول پاتھرانا کے بیچ میں ہی بات نہیں ہو رہی تھی دھونی اور ملنگا بھی اپنی بات چیت کر رہے تھے آپ کو بتا دیں آئیسی سے فائنل 2011 ہو یا پھر وہاں سے لے کر کتنے ہی میچ کے انہوں ہوئے ہوں دھونی اور ملنگا کا بانڈ بھی کافی زیادہ سپیشل ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور ملنگا میں سے آپ کو کون پسند ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دھنیواد